بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین آج کے دور میں جس طرح انشورنس پالیسی بیچنا مشکل کام ہے اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو یا کسی کو بھی اس بات پر کنونس کرنا مشکل کام ہے کہ آپ آئیں ایک ایسے ملک میں انویسمنٹ کریں جہاں پہ ایمج بلڈنگ کا مسئلہ رہا ہو جہاں اس ملک کی بدنامی کسی زمانے میں رہی ہو جہاں کرپشن کے چارجز ہو ایسے میں لوگ ڈرتے ہیں ان لوگوں کو جب میں ویڈیوز بنا کر میں میری ٹیم منت کر کے ہم لوگوں کو ٹریڈ کی طرف لاتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان آ کر انویسٹ کریں گے وہاں پر سرمایہ لائیں گے لوگوں کو جابز ملے گی ہم انہیں سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ آئیں اپنے لوگوں کی مدد کریں کسی طرح ایسے میں لوگوں کو جب تیار کرنا ہوتا ہے آپ یقین کریں اس میں بڑی مشکلات آتی ہے کچھ لوگ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں سرسری نظر سے اس کو فنگر ٹپ سے آگے کر دیں لیکن کچھ لوگ اسے سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور کانٹیک کرتے ہیں ان لوگوں کا پھر ریسرچ ہوتی ہے اور پھر وہ سوچتے ہیں ان اپورچورٹیز کی طرف کہ جہاں پر وہ پاکستان میں جا کر انویسمنٹ کر سکیں اور یہی پاکستانی گورنمنٹ بار بار کہتی ہے عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں ان کی پوری کیبنٹ ہر تقریر میں اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں جب یہ اوورسیز پاکستانی انویسمنٹ کرنے آتے ہیں پھر ان کے لئے مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو دور کرنا بھی انہی لوگوں کا کام ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں نشو نمائے کا مل نیٹریشن جو عمران خان صاحب اکثر اپنی تقریروں میں ذکر بھی کرتے رہے پرائم منسٹر نے یہ بات بارہا کہی کہ بچوں کے اندر جو ذینی نشو نمائے ہیں ان کی جسمانی نشو نمائے دنیا کے دیگر بچوں سے 33% اور محتاط اندازے کے مطابق 50% سے بھی ہمارے بچے پیچھے ہیں ذینی لرنگ ڈیفکلٹیز میں ان کی باڈی کی وہ اٹھان ان کے وہ چیز نہیں ہے جو دنیا میں دیگر بچوں میں ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ غزائی اجناس اور غزا کی ملاوٹ ایسے میں مل نیٹریشن کی کمی میں ایک دودھ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے خشک دودھ پاورڈر والا دودھ دبے کا دودھ یہ سارے ہم سنتے رہے ہیں بچپن سے کہ یہ دودھ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت لائف سٹاک میں اسٹریلیا اسٹریلین گائیں اسٹریلیا کا دودھ اسٹریلیا کی ڈیری اسٹریلیا جو جانوروں کا گوش ہے دنیا بھر میں مشہور ہے میڈل ایز کی مارکٹس اس سے بھری پڑی ہوئی ہے ایسے میں ایک پاکستانی کمپنی ایچ آر ایم جس کے سی ای او حسن مدسر صاحب ہے ان لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم بھی پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ملین ڈالرز کی انویسمنٹ کی شلٹر ہومز بنائے عارف والا پاک پتن میں کہ یہاں سے بارہ سو جانور ہم لے کر جائیں گے اور چن چن کر قیمتی جانور جن کی قیمت چار لاکھ سے چھے لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کی بڑے وہ نسل کے جانور جو کہ بڑے یونیک ہیں انہوں نے وہ گائیں ایکسپورٹ کرنی تھی جو کہ پچیس ہزار لیٹر دودھ جو ہے وہ دے سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی افضائش ہونی تھی اور وہاں پر بچوں کو خالص دودھ ملنا شروع ہوتا ان لوگوں کا پراجیکٹ بڑا زبرداستہ ہے انہوں نے کامز پر شروع کیا لیکن ایک لیٹر نے ان کا کام روک دیا وہ لیٹر آیا منسٹری سے کہ اب چونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے حالانکہ یہ وہ بات سب جانتے ہیں ایکسپورٹ اس بات پر اگرین ہے کہ یہ چمگادر یا وہ دوسرا جو جانور ہے اس سے پھیل رہی ہے اس کا کوئی تعلق جو لائب سے نہیں ہے اور خاص کر اسٹریلیا میں یہاں پر کورنٹین پھر جانوروں کی جو بائیو وہ کرتے ہیں اس کی پورا ایک پروسس ہے ایک عمل ہے جس میں جانوروں کی نشہ نمہ پر بڑی خصوصی توجہ دی جاتی ہے بعض ملکوں کے انسانوں سے بہتر یہاں پر جانور زندگی گزارتے ہیں اس طرح ان جانوروں کی نشہ نمہ کر کے پال کر ان کے بقاعدہ فارمنگ کی طرح انہیں بھیجا جا رہا تھا اب حسن صاحب نے اپنی کمپنی کے ساتھ مل کر انویسمنٹ بھی کی بارہ سو جانور اس میں ٹرک میں لادے وہاں سے لے کر گئے اور جب وہاں ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ اس مباہ کی وجہ سے اسے ایک لیٹر کی وجہ سے جانور آگے نہیں جا سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حسن صاحب یہاں سے دل برداشتہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی دیکھا دیکھی رپل ایفیکٹ جیسے پتھر مارے نا پانی میں تو پانی اس طرح پھیلتا ہے اس طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کو یہ چیز پتا چلتی ہے وہ لوگ پھر انویسمنٹ سے رکھتے ہیں وہ لوگ پھر بدنامی کرتے ہیں پھر ہم جیسے لوگوں کو دن رات مزید محنت کرنی پڑتی ہے ان کی پھر منتے کرنی پڑتی ہے کہ نئی جی آپ آئیں انویسمنٹ کریں محول بدل گیا پارٹی بدل گیا حکومت بدل گیا منسٹرز بدل گیا ظلفی بخاری اس وقت عمران خان کی ٹیم کا وہ بندہ ہے بڑا زبردست کام کریں بلیشیا ہو سعودی عرب ہو آپ دنیا کے کسی ملک میں دیکھیں اوبرسیس پاکستانیوں کی مسائل کو جس طرح فوراں انسٹنٹلی حال ہوتے ہیں میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں میرے پاس وہ پڑے میں ریکارڈ کہ کس طرح انہوں نے بیتوں کو سنبھالا کس طرح لوگ میری ان سے درخواست ہے کہ آپ کائنڈلی اس پارٹی کا بھی کام دیکھیں کہ بارہ سو جانور اگر یہ رکھیں تو بات صرف ان کی انویسمنٹ کی نہیں اس کا جو امپیکٹ پڑنا ہے لوگوں سے ہم نے وہ انویسمنٹ میں ساری مینط جو چلی جائے گی اور لوگ پھر وہاں جانا اس طرح پھر بار بار یہ مسالے دیتے کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا تو اس وائرس کو جو کہ ان جانوروں میں ہے ہی نہیں سیٹیفکیٹ موجود ہیں اور اسٹریلین گرمنٹ اس چیز پر ناراض ہو رہی ہے وہ لوگ یہاں تک کہہ رہے کہ آپ کیوں بین کر رہے ہیں ہمارے جانورز کو تو پھر یہی چیز اب سوچنے کی ہے کہ ہمیں آگے آنے والے دنوں میں مسائل بڑھ سکتے ہیں کارنلی سپارٹی کی ہیلپ کریں نہ سے ان کے ملین ڈالرز لگے ہوئے ہیں اس پرگرام میں بلکہ یہ انویسمنٹ یہ ٹریڈ ہمارے پاکستانی بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے اس پر مزید تفصیلات کے لیے میرے ساتھ اس کے سی ای ای او حسن مدصر صاحب موجود ہیں پرگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں سے بات کرتے ہیں مرے ساتھ اس وقت حسن مدصر جو کہ سی ای او ہیں ایچ ایر ایم کمپنی کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ مسئلہ حاصل میں ہے کیا حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیں یہ مسئلہ ہے کیا آپ جانور بیج کیا ہوا کیا تھوڑا سا بیگراؤنڈ دوں گا آپ کو لازٹ یئر 2019 میں جب ہم پاکستان گئے تو ہمیں پوٹینشل نظر آیا سو ہم اس ٹائم تین پارٹنر سے ایچ ایم کے پھر ہم نے دیکھا کہ آئی ڈیا جیسے ہم لے کے آئے ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان میں ٹاپ ہولیسٹین کی بریڈ لے کے آئے ہولیسٹین کاؤز اور وہ بڑی ایکسپینسیم ہیں یہاں پر ایکسپینسیم ہیں مگر ہم کمرشل ہرڈ کی طرف نہیں گئے ہم نے ٹاپ جنیٹکس پک کیے تو وہ عام کمرشل ہرڈ سے کم کم دو سو تین سو گناہ ایکسپینسیو ہیں کتنی قیمت ہوگی بیرفلی لوگوں کے جاننے کے لیے کمرشل ہرڈ کی لگ بگ پاکستان میں ڈیلیوری جو ہے وہ تقریباً ٹو این ہاف تھاؤزن ڈیو ایس ڈالرز ہے مگر جو ہم لے کے جا رہے ہیں اس کی کاؤس ہمیں تقریباً اراؤنڈ ایو ایس ڈالرز کے قریب پڑ رہی ہے کیونکہ جو ہم نے پک کی وہ آسٹریلین جنیٹکس میں بھی ٹاپ بریڈ لیول پہ ہے تو اس کی اچھا حسن صاحب ایک بات مجھ پتا ہے سب سے پہلے آپ یہ ٹریڈ کا آپ کے ذہن میں کیسے آیا پاکستان میں کیوں کرنا جا رہا ہے آپ تو یہاں سیٹل ہیں ٹھیک تھا کیوں ٹریڈ پاکستان بس وہ جیسے پاکستان رگوں میں ہوتا ہے ویسے ہی تھا ہمیشہ سے اور کہیں نہ کہیں یہ ہوتا تھا کہ ہاں یہاں پہ اللہ نے کافی کچھ دے لیا تو اب وہاں پہ بھی کچھ ڈیلیور ہونا چاہیے اور پوٹینشل بھی نظر آیا محبت بھی ساتھ تھی اور ہمیں لگا کہ اس میں دم ہے ہم ایک تو بریڈ لے کے جائیں اور ہم ہماری یہ کوشش تھی کہ ہماری جو ہالسٹین پاکستان کی ہو وہ بھی کسی سے کم نہ ہو ہالسٹین ان گاؤں یہ جو گائیں ہیں ان کو کہتے ہیں ان کی ایک ٹائپ ہے جو ڈیری ہے جو ڈیری میں سب سے ٹاپ پہ ہالسٹین ہے تو ہمیں یہ تھا کہ پاکستان کی جو بھی ہالسٹین ہو وہ بھی کسی سے کم نہ ہو آسٹریلیا نیدر لینڈز یو ایس اے کے مقابلے میں ہوں اور ہم جس طرف جا رہے تھے وہ بڑا سپورٹ آن تھا کیونکہ ہمارے جو کنسلٹن تھے وہ ریچرڈ ہال تھے کلپس جنیٹک سے ٹوٹل لائف سٹاک جنیٹک سے ہمارے کنسلٹنسی اور جب ہم نے ان کو اپنا آئیڈیا دیا تو وہ بھی انویسٹنگ انویسٹ کے لیے پوری طرح تیار تھے آسٹریلین انویسٹر آسٹریلین انویسٹر اور پھر میرے ساتھ میرے کچھ اور دوست بھی تھے جو یہاں سے جن کا تعلق تھا ڈیفرنٹ کنٹری سے وہ بھی ریڈی ہو گئے تو اب ہماری وہ تین شیئر ہولڈر سے ہیچ آر ایم ایک شیئر ہولڈر کمپنی بن گی جو کہ فیفٹی وان پسنٹ پاکستان اور فورٹی نائن پسنٹ فورن مگر سارا آپریشن جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا تو ابھی آپ سی ہوں ہیں کتنی انویسٹمنٹ آپ تقریب پاکستان میں لے کے جا رہے ہیں آل موسک رف فگر دیں ایکزیکٹ بیش سبھی بھائی یہ انویسٹمنٹ تو میلینز میں ہیں وہ آپ کو ہم دیگھا بھی رہے تھے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہم نے ایون دو ہمیں ایکسٹین رینڈ میں کافی کم بھی پڑا بھر ہم نے ساری بینکنگ کی تاکہ پاکستان کی ایکانومی کو سپورٹ ملے وہاں پہ فیبریکیٹر ایمپلوئیڈ ہیں میسن ہیں لیبرر ہیں اوری ہمارا یہ تیسرا جو ہے ہیچ بیم کا شیئر ڈیویلپ ہو رہا ہے ساتھ اس کے پارلر ہے تقریبا تقریبا اسی لوگ ایمپلوئیڈ اوریڈی ہیں جہاں پہ اسی لوگوں کے روزگار لگ گیا اسی لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اور جب ہمارا یہ ٹارگر تھا کہ بائی اینڈ اف دیس یئر ہمارے پاس رفلی آراؤنڈ بار نائنٹی فول ٹائم ایمپلوئیڈ ہوں گے جن کو ہم پے کا جو ہمارا موڈل ہوگا وہ وید فیوچر بینیفیٹس یہ آپ کے نظر آ رہے ہیں اتنا بڑا بڑا سٹرکچر آپ نے بنائے ہیں اتنی منت کی ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو کیا مطلب پرابلم کیا ہے مسئلہ کیا ہوا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس سپیڈ سے ہم جا رہے تھے وہ بہت انکروجنگ تھا اب روز بروز ہمارے پاس نئے سے نئے انویسٹر آ رہے تھے اور ہم کمفرٹیبل دیکھیں ہمارا جو ٹارگر تھا ہمارا یہ ہے کہ ہم ون تھاؤزن ملکنگ کاؤز کرنی ہے ٹاپ لیول کی مطلب ایک ہزار گائیں وہاں پر جو ملکنگ ہوں گی ٹوٹل نمبر تو شاید تھاؤزن میں ہو مگر ہمارا ون تھاؤزن بائی ٹو تھو تھا جو کہ ہم ماشاءاللہ بڑی آرام سے اچیب کر رہے تھے اب جو ریسنٹ کرائسز ہے وہ یہ لیٹر جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ وہ گورنمنٹ سے منسٹری آف کامرس سے یہ ایک لیٹر آیا تھری لائنر اس لیٹر نے سب کچھ روک رکھا ہے اور ایک شپمنٹ تو ہمارا ہون دو وے ہے وہ تین چار پانچ دن میں کراچی میں ڈاک ہو جائے گا کسی کو کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ ڈاک پہ لگے گا تو لاؤ کا کیا امپلیکیشن ہوگا بیکر اس لاؤ میں تو ٹوٹل لکھا ہوا ہے کہ اینملز ان برڈز آر بین اب ہم یہ جو ہے یہ جیبرڈائز کر رہا ہے ہمارے کانفیڈنس جو ہمارے شیئر رولرز کا اوریڈی ہمارے آئی ڈی اے پہ تھا اب آئی ڈی اے میں تو دم ہے مگر جو ان کے ریزرویشن تھے کہ نئی پاکستان is not that perfect اب مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے نئی گورنمنٹ سیل کی کہا کہ بروکریسی میں امپروومنٹ آ رہی ہے ہر چیز مگر تھری لائنر جس میں کچھ ڈیٹیل میں نہیں ہے کہ ڈیری کیٹل ہے یا نہیں ہے انوالو اس نے بہت جیبرٹائز کیا ہوا ہے صبح سے ہماری میٹنگ چال لیا ہے ایکلپس جنیٹک سے اب تو آسٹریلین گورنمنٹ بھی انوالو ہوگی ہے اب ہم نے اینمل جو آسٹریلیا ہے اس کو بھی انوالو کیا اب جتنا بھی پاکستان میں ہمیں تو اس کا حل چاہیے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے we are there to work آپ تو گوڈ فیت میں پاکستان کیلئے ہم تو پاکستان کے ہم نے وہاں پہ فاؤنڈیشن قائم کی ہوئی ہے جس سے ایمبلنس چلتی ہے ہم تو اس کی سلوشن چاہتے ہیں اب ہماری جو اگلی شیمنٹ مارچ میں جا رہی ہے اس میں ہمارا دو سو اینمل ہے اور وہ بھی اسی لیول کا ہے اور جو برچڑ جائے گا ٹوٹل لائف سٹاک اچھا آپ کے ساتھ اسٹریلین انویسٹرز بھی جا رہے ہیں پاکستان میں آپ انہیں دکھانے جا رہے ہیں سارا کچھ اس طرح بالکل اگینس تیر فیملی آرڈز وہ بھی جا رہے ہیں اب ان کی بھی سیکیورٹی کے کب جا رہے ہیں وہ وہ ابھی مارچ اچھا مارچ میں سیکیورٹی کی سیچویشن تو بڑی زبرداستہ میں خود دیکھے ہیں لیکن ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے سیکیورٹی کی سیچویشن اب ایسے ہے ہمیں انہیں برحل کوئی نہ کوئی پروٹیکول تو دینا پڑے گا سیکیورٹی وائز یہ ان کا حق ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انویسٹرز ہیں آپ آ رہے ہیں باہر سے یہ تو گورنمنٹ لیول پر ان کا کام ہے دینا تو وہ اب تھوڑی سی اس میں ایشیوز ہیں کہ ہمیں ہمارا جو فارم ہے وہ بھی تھوڑا سا مین آرح والا سے آئیسولیٹڈ ہے تو ہمیں وہاں پہ سم سوٹ اف سیکیورٹی تھرو دی گورنمنٹ افیشن ہمیں اورگنائز پرنے گی اس پہ انشاءاللہ اس پہ میں آپ پرسنل ہی میں آپ کو بتاؤں میں خود انشاءاللہ جتنے منسٹرز میرے جاننے والے ہیں ان سے ضرور بات ہوگی اس پہ یہ تو ہم لوگ تو منتے کر رہے ہیں انویسٹرز کی آئیں عمران خان ہر میٹنگ میں بات کرتے اور آپ جیسے لوگ تو یہ تو فیس ہے اس کا ہاں جی اور ریچرڈ حال جو اور ٹی ایل جی ہیں ان کے تو ایمبریو ریزرٹ جو ہیں ان کا جو آپ ٹو سیمٹی ماں گئے بڑی وہ ڈیری کے وہ کیٹل ٹرم ہے بٹ یہ بہت اچھی سکسس ہے اور ان ان کا جو نالج ہے ڈیری کو نیوٹریشن دینا ان کو کیسے رکھنا ان کو سٹرکچر کیسے کرنا یہ پاکستان کی ڈیری کے لیے ایک ہیوڈ بوسٹ ہے اور ہم اپنے فارم کو ایک موڈل فارم کرنا چاہتے تھے ہمارا ٹی ایم آر سے لے کے ملک پارلر تک ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا نہ ہی ہمارے انویسٹرز نے کرنے دیا ہم بلکل اپنی لائن پر بلکل جا رہے تھے مگر اب ہر چیز تو ریڈی ہے مگر اس میں جو میم چیز ہونی چاہیے اس کا ایک میسیو کوئیسٹن مہاک ہے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری یہی ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ اوفیشل سے کہ اس کا جلدی سے جلدی اس پہ کیا جا ہے ابھی آپ کا شپ کہاں پہ ہے ابھی وہ امان لیو کر چکا ہے اور وہ تقریباً ہماری جو انٹی سپیشن ہے سولہ سے بیس فیبروری کے درمیان کراچی پورٹ شپنگ کے منسٹر تو علی زیدی صاحب ہے اگر فرض کریں کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی لے کر آپ کی مدد کرتے ہیں آگے آپ کا چلاتے ہیں کام پھر منسٹری آف سائنس انوال ہو جاتی ہے نہیں اس میں بیسیکلی یہ لیٹر تو ایشو ہوا ہے منسٹری آف کامرس سے کامرس سے ہاں جی منسٹری آف کامرس کو منسٹری آف ہیلتھ سے جو نورٹک تائپ کے ان پر لیکن وہ تو ابھی جو ایویڈنس آئی ہیں اسٹریلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو چمگادنوں میں اور پینگولین اس میں ہے ہاں جی جانور میں تو لائف سٹاک اسٹریلیا کا لائف سٹاک تو آپ کو پتا ہے کورنٹین سے گزرتا ہے اس کی بائیو کی جاتی ہے اس کی ایکسپورٹ لائسنس کے لیے بڑا ایک سسٹم ہے پروسس ہے وہ لیٹر آپ کو بجوایا تھا وہ اس میں پورا پرسائس انہوں نے لکھا ہے کہ اب ہم یہ ورڈ بھی نہیں یہاں پہ یوز کرنا چاہتے کہ جب آپ نے کوئی لائٹر لکھنا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو ایک پروپر تھوٹ پروسس چاہیے کس کی امپلیکیشن کیا ہے اب اس پر لکھا ہوا تھا جو پاکستانی لائٹر میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ ڈاکٹروں کو جانوروں کے ڈاکٹروں کا ہم بھی اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے جانوروں میں ٹروپک لاؤسز مگر وہ انسانوں میں تو نہیں ہوتی ورنہ کوئی بھی انسان کیٹل کے ساتھ ورک نہیں کر سکتا so i think کومن سینس should prevail یہ پاکستان کے لئے ہیوڈ سیٹ پاگا ہمارے لئے تو ہوگا ہم نے تو اپنی لائف اس کو دی ہوئی ہے like صبح سے شام تک ہم نے اس پروجیکٹ کو دیا ہے اور آپ نے جب آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دی تھی اور پلس جو ہم نے آپ کو پکچرز اور ویجول فرم ڈے ون سے لے کر اب تک بھیجا ہے it's massive investment تو ہماری تو لائف سٹیک پہ ہم تو request ہی کر سکتے ہیں we don't have دیکھیں میرا جو ذاتی کی حال ہے یہ آپ کا حق ہے آپ لوگوں نے پاکستان کی جگہ کئی اور investment اگر آپ کر دیتے تو ہو سکتے یہ مسائل نہ ہوتے لیکن چونکہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس لئے حال تو ضرور ہوگا اب مجھے یہ بتائیں آپ کا یہ مسئلہ کیسے حال ہو سکتا ہے اب تھوڑا سا اس کا میں یہ explain کرتا ہوں کہ جب یہاں سے جانور جاتے ہیں تو ان کو 72 hours کے لیے isolation میں رکھا جاتا ہے so Australian کا جو quarantine system ہے isolation میں تھوڑی دیر رکھ لے جائے یا جتنی دیر بھی ان کا دل ہے پر اس کا ایک open letter ہونا چاہیے کہ کیا چیز بینڈ ہے یا کیا نہیں ہے اس نے ہمیں تو basically this will crush us اگر یہاں پہ کچھ بھی dairy کا compromise ہوتا ہے یا ان میں سے کوئی investor وہاں پہ نہیں جاتا وہی آگیا نا کہ instability سب کو یہی problem ہوتا ہے instability تو یہی ہوتا ہے instability حالی یہ بھی ہوتا ہے براکریسی سے fight کرنا ہر چیز کرنا تو ہم تو day ون سے کر رہے ہیں نہیں یار improve ہو جائے گا پہلے ہماری سی سی پی سے لگی پر ہمیں اپنی کمپنی کا بینک اکاوٹ کھلوانے کے لیے ایک مہینہ لگ گیا یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہے اس لیے جب آپ نے مجھے discuss کی تھا میں لائے ہوں کہ یہاں پر خان صاحب کی ٹیم میند کری کیوں ہے نہیں ایز اف ڈوئن بزنس مجھے تو نہیں نظر آیا جہاں تک ہے ہمارا دیکھیں پاکستان کے لیے ایک massive love ہے ہم ہم نے تو جانا ہے اور یہ کرنا ہے کوئی نہ کوئی اس کا solution تو نکلے گا but I think bottom level پہ بہت space ہے کام کرنے کی اور ایک جو overseas ہمارے جیسے ہم پتہ ہے وہ flow گم کر آتے جب یہاں آتے ہیں تو ہم پہلے اگر وہاں پہ ہوتے تو ہمیں تریقہ آتا ہے کام کروانے کا جب آپ یہاں کے سسٹم میں involve ہوجاتے ہوجاتے ہیں تو آپ ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایک سپیسیفک لائن ہو کیونکہ ہم نے جو ٹویٹر اور فیس بک پہ سنا ہے اس پہ تو مگر جو ہم نے ڈیل کی ہے انفورشنل ڈی ویسا نظر نہیں آتا لیکن دیکھیں میں آپ پرسنل چیز بتا ہوں اس وقت جو اوورسیز منیسٹر پرام منیسٹر کی ذلفی بخاری پرسنل ایک ایک میٹر پر ڈسکس کرتے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پروران جب دیکھیں گے تو اس کو ضرور آن بورڈ لیں گے اور اس پر آپ سے رابطہ کریں میری حسن کوئی میسیج آپ کسی سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کیا آپ کا مسئلہ جو ہماری ریکویسٹ تو یہ ہے کہ ایک جو آورسیز پاکستانی ہیں جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز حق کلال سے لے کے جا کے وہاں انویسٹ کرنا اور حالی ہم اپنا ہی نہیں کر رہے یہ ایک سگنیفیکن انویسمنٹ ہے اس سے تقریباً تین چار سو لوگ جوڑے ہوں گے پھر ہم نے فارمرز کے ساتھ کام کرنا ہے پھر برینز لائک فلیریو ملک ساؤ آسٹریلیا برینز لائک برائن ڈکسن جو سات سال تک لگا تار آسٹریلیا نمبر ون فارمر رہا ہے وہ مئی میں آ رہا ہے بڑی مشکل سے اس کو کنونس کیا وہاں ہم جو لوکل اپنے فارمرز ہیں ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ آئیں یہ سارے لوگ پاکستان میں سیمن ایمبریو کی ساری کنسلٹیشن لوگوں کو دے سکتے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے ایک ہیوڈ بوسٹ ہے تو میرے حال میں ہمیں جو مین ریکویسٹ ہے کہ ایک جو لیٹر جس میں صرف چار لائنے ہیں ایک گری سا لیٹر ہے اس نے سب کچھ بلوک کر رکھ دی ہے اس کی امپلکیشن اور کوئی بھی گون میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایسی کوئی چیز دیکھیں کوئی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم لائنر میں کریں تو یہ ہوگا کہ اوبر سیز کے لیے ایک سپیسیفک لائن دے دیں جس کی ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ کا جو پرابلم ہے آپ اس کو بتائیں گے تو بلیک وائٹ میں دیں گے ابھی ہم یہ ایشو حل کرنے کے لیے یا اس کی انفو لینے کے لیے ہم پانچ منسٹریز میں پھسے ہوئے ہیں اور آپس میں کوئی کور ریلیشن یہ جب کسٹمز کو فون کرتے نہیں یہ اپلائی ہوتا منسٹری جی ناظرین آپ نے حسن کی باتیں سنی اس وقت جو سب سے بڑا علمیہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے ڈائے ہارڈ پاکستانی جو کہ پاکستان سے محبت میں یہاں سے حق علال کی کمائی دنیا سے کمائی کر لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگیاں دعو پر لگا رہی ہیں اپنے سارا جمع پونجی لگا رہے ہیں ایز آف بزنس ڈوئنگ میں میری ان سے درخواست ہوگی زلفی بخاری سے علی زیدی سے شبر زیدی سے جتنے بھی لوگ ان کے کرتا درتا ہے کہ ایک بیس گریٹ کے افسر کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ نیچے بروکرسی کیا کر رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے ورنہ لوگ ڈس آٹ ہوں گے ہم جیسے لوگ بھی ڈس آٹ ہوں گے اور پھر یہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بھی امید کا دامت چھوڑ دیں اور گھبرا جائیں ٹیم سیبی کازمی کو پروڈیسر جمیل اسیل ساتھ اگلے پروڈ اگلی جلز دیں خدا حافظ